بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے محبوب قائد نواز شریف کی بہادر بیٹی مریم نواز پسلے دس دنوں میں آج دوسری دفعہ ہمارے پاس تشریف لائی ہیں میں آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے انہیں جو آیانو بھی کہتا ہوں اور سات بسم اللہ بھی کہتا ہوں میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور وزیر آباد کے غیور عمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کا مان رکھا انہوں نے اپنے قائد کی بیٹی کا مان رکھا اور انڈیس فروری کی شام کو انہوں نے فتح کا توفہ اپنے قائد اور قائد کی بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیا انڈیس فروری کی فتح محض بیگم تلت شوکت یا میری ایجا امتیاز باغڑی کی فتح نہیں یہ آپ میں سے ہر فرد کی فتح ہے یہ یہ نواز شریف اور شاہباز شریف کی بے پناہ خدمات اور لا زوال قربانیوں کی فتح ہے یہ مریم نواز کی بہادری اور جرت کی فتح ہے انیس فروری کے الیکشن میں یہ جالی وزیر آزم یہ نالائے کی آزم اس کے حصے میں شکست بھی آئی اور ذلت بھی آئی اس میں اس الیکشن میں جو انہوں نے دھاندری کی حکومت کی ساری مشینری استعمال کر کے اس دھاندری نے اور بالخصوص جسکا کی دھاندری نے اس جالی وزیر آزم کے بیانک چہرے کے سارے نکاب اُلٹ دیئے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا وزیر آباد کا الیکشن کوئی آسان الیکشن نہ تھا ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ پوری سکاری مشینری پوری سبائی اور مرکزی حکومت ایک طرف دھمکیاں اور گرفتاریاں آپ جانتے ہیں کہ انتظامی اور پولیس کے اہل کار ان کے افسران پی ٹی آئی کے ذاتی نوکروں کا کردار ادا کر رہے تھے گرفتاریوں کی حالت جی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں تو الیکشن والے دن بھی اپنے گرفتار ہونے والے کارکنوں کو رہا کرواتا رہا ایک طرف حالت یہ تھی کہ ورشول یونیورسٹی کا واقعہ بڑا ہائی لائٹ ہوا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایک لیاقت نامی ایک جو تھا یہ ایک پریزائیڈنگ افسر اس کے جالی بوٹ پکڑے گئے اور کس نے پکڑے ہمارے پولنگ ایجنٹوں نے اور پھر ہمارے ہمارے وہاں پہ چیف پولنگ ایجنٹ کرن کرن وقار اور ہماری ایم پی اے جہاں پہ موجود تھے نواز چوہان وہ اس بات کے شاہد ہیں پھر جب وہ بھاگنے کی اس نے کوشش کی آروہ حافظ سے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں اس میں ہمارا شیر ارباز ارباز کدھر ہے ارباز ہاتھ اٹھو ارباز نے اس کو روکا ارباز نے اس کو پکڑا اس سے یہ پولیس سے بیمار کھاتا رہا یہ اس کے گلڈوں سے بیمار کھاتا رہا لیکن نہ اس نے اس کو چھوڑا نہ اس کے ووٹوں بارے جالی ووٹوں بارے بخ سے کو چھوڑا الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ایک ایک تھا ایک بٹا لیاقت بٹا جو ہے ہائی لائٹ ہوا ہم تو اس طرح کے سارا دن ہماری ٹیم میں لیاقت بٹوں اور کانٹوٹوں کا مقابلہ کرتی رہی اور سارا دن اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ان کے ناپاک اضائم کو ناکام بناتی رہی ہمارے میرے بزرگو دوستو بھائیو وقت بہت کام ہے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سارے عرصے میں ہمارے ان شہروں نے جس طرح جس طرح اس کمپین میں سارے دباؤ کے باوجود سارے لانچ کے باوجود جس طرح کی کمپین کی جس طرح ثابت کر دیا کہ کوئی دھونس ناندری یہاں کام نہیں کرے گی میاں آپ نے ثابت کر دیا کہ میاں نواز شیف کو آپ کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا آپ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اگرچہ دیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے سینکرو کارکن جو بیلوس کارکن ہیں جنہیں کسی تشہیر کی تمنہ نہیں ہے وہ نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پرواہ کے اصول پر عمل پیرا ہو کر صرف اپنی پارٹی کا پرچم سربلند رکھنے کے لیے اپنی پارٹی کے قائد اور قائد کی بیٹی کا پرچم سربلند رکھنے کے لیے انہوں نے دن راہ دے کر دیا نہ کوئی سیلفی اپلوڈ کی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کی نہ کسی بڑس اپ گروپ پہ اپنی کاروائی ڈالی ایسے بیلوس کارکن جو ہے ہم انشاءاللہ وہ ہمارا سرمایہ ہے ہم ایسے شیروں کی ملاقات محترمہ مریعہ نواز صاحبہ سے انشاءاللہ ضرور کروائیں گے تاکہ ان کے اوصلہ افضائی ہو آپ نے یہ ثابت کیا ہے میرے بزرگو دوستو بھائیو کہ میاں نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی جتنے بھی کوششیں ہوں بڑے سادشیوں نے کوشش کی یہ دیکھ کے یہ سادشی کہاں گئے کبھی میاں نواز شریف کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں دلوائی گئی کبھی جناب وطن کیا گیا کبھی ان کو نائل قرار دیا گیا کبھی ان کو مزارت کے عزمہ ان سے چھین لی گئی لیکن آپ جو اچائیں چھین لیں لیکن عوام کے دلوں میں جو ان کی محبت ہے ان سے کون کو کون چھیت سکتا ہے اور آخری بات اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سادشی کرنے والے تھے وہ آج کہاں ہیں پرویز مشرف کہاں ہیں ساکب نصار کہاں ہیں خوصہ کہاں ہیں تاریخ کے کڑے دان میں گرک ہو گئے دفن ہو گئے لیکن نواز شریف زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی اس وطن میں آج بھی پاکستانی سیاست میں سب سے زندہ اور تابندہ کردار کون ہے نواز شریف ووٹ کس کا ہے لیڈر کون ہے پنجاب کس کا ہے پورا پاکستان کس کا ہے نواز شریف زندہ بار پاکستان پائندہ بار بتانا چاہتا ہوں تازی کو سمنا چاہتا ہوں تازی کو سمنا بہت مرمانی تھی کیونکہ بک کم ہے آپ نے اس سے پہلے کہ مہاریم بی بی کو بلاؤں میرے ساتھ نعرہ لگائیں میں نعرہ لگاؤں گا آپ نے جواب دینا ہے کرسی چھوڑ کرسی چھوڑ لہذا آپ نعرہ نعرہ لگا دیں بی بی کی آنے سے پہلے دوائی چھوڑ آٹا چور چینی چور پیٹرول چور گھی چور اور سب سے ہنچا نعرہ ہوں تے کشمیر چور کشمیر چور آٹا چور چینی چور ووٹ چور بجلی چور گیس چور اور میرے بھائیوں جاؤ اس ووٹ چور کو صدا دو اپنی فرد عمل سنبھالے اٹھے گا جب جمع سر پروشا پڑے گے جان کے لالے کوئی نہ ہوگا جو بچالے مریم نواز چری مریم نوازید مریم نوازید مریم نوازید